موڈی کے سرکار میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہر رہا ہے اور ہر جگہ مسلم عقلیت غیر محفوظ ہے یہ بات تو سبھی لوگ جان رہے ہیں کہ بلڈو جر بھی چلتا ہے تو کسی مسلم کے گھر پہ ہی چلتا ہے لیکن افسوس کہ بیہار میں اس وقت جو مہا گھٹوندن کے سرکار آئی ہے جو اپنے آپ کو سکرڑ بھی کہتی ہے اور مسلمانی جر پہنی اپنے آپ کو حمدر بھی کہتی ہے دلیتوں کی حمدوا بھی کہتی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ پچھرے دنوں سے مسلمانوں پر یہ خوف تاریخ کرنے کے لیے مسلم لوگوں کا موبلنچنگ ہو رہا ہے گیا میں پچھرے دنوں 23 تاریخ کو بابر کی اور پھر موبلنچنگ ہو گئی وہیں پر حیاج کی بھی ابھی چھپڑاپ کے میں آپ دیکھ لیں رسول پور میں نصیم پوریسی کی کا گوشت کے نام پر نرمہتیا کر دی گئی موبلنچنگ کر دی گئی وہیں ساہپور کمال کے میں دو معصوم بچیوں کا درمیہ میں خوف پیدا کرنا چاہے ہیں یہ اچھا معاملہ نہیں ہے یہ لائن آرڈر کے فیلیوٹ کی سب سے بڑی دلیل ہے اس پر قابو پائیے اور خون تیمت دلائیے خاندان کے لوگوں کو پچاس پچاس لاکھ روپے کا معاملہ دلوائیے اور ایسے لوگ جن لوگ نے ظلم کیا ہے ان کو فاسی پر لٹکائیے اور ابھی جو وہاں پر ساہپور کمال والا معاملہ ہے دوت کی تو گرفتاری ہو گئی ہے لیکن جن لوگوں نے ظالموں کو بچانے اور نشانات کو مجانے کا جرم کیا ہے وہ دونوں اب تک گرفتار نہیں ہو پایا ہے ان دونوں کی گرفتاری بھی کیجئے آپ کے پولیس کے عملے موضی چوکس ہیں درست ہیں بجی پی صاحب نے کہا ہے کہ غلط لوگوں کو چور اچکوں کو دوڑا ہوڑنے تو تمہیں دوڑائیں گے لیکن چور اچکے شریف لوگوں کو دوڑانے لگے ہیں اور پولیس تماشای بنی ہوئی ہے اس پر پوری طور پر قابطی لگوائی ہے میں بہار کے یہاں کی حکومت سے یہاں کے ذمہ دار عالی عہدہ دار سے مزارف کرتا ہوں